اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا وظیفہ ماہ رمضان المبارک کے سولوے روزے کا نہائی بھی خاص وظیفہ ہے یہ وظیفہ اللہ پاک کے ایک صفاتی نام پر مجتمع ہے سولہ رمضان المبارک کو رات سونے سے پہلے آپ یہ ایک اسم مبارک ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے تو انشاءاللہ عزوجل اس عمل کو کرنے کی برکتوں سے آپ کی گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہے گی رزق کے متعلق آپ کی جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ عزوجل ماہ رمضان المبارک میں بھی حل ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے کی برکتوں سے آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی آپ جو بھی مانگو گے جتنا بھی اللہ پاک سے مانگو گے آپ کو مل جائے گا آپ کی جو بھی مشکل ہوگی پریشانی ہوگی جس کی مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے جس حاجت کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ عمر کریں گے اللہ تبارک و تعالی کا یہ اتنے مبارک پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی تو وہ خاص اسم کون سا ہے اور کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی بریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں پیاری اسلامی بہنوں اور بھائنوں یہ اسم مبارک یا قادروں کا ناہائی تھی مجرب اور خاص حمل ہے یا قادروں رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سولہ رمضان المبارک کو نماز عشاء عطا کرنے کے بعد اول کسی بھی تعداد میں دروت پاک پڑھیں پھر ایک ہزار مرتبہ آپ نے اسم مبارک یا قادروں یا قادروں کا ورد کرنا ہے ایک ہزار مرتبہ ورد کرنے کے بعد پھر آپ نے دروت پاک پڑھنا ہے اسی تعداد میں جس میں آپ نے پہلے پڑھا تھا پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے ہیں اس اسم مبارک کے ورد سے دعائیں قبور ہوتی ہیں اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے جتنا بھی مانگیں گے آپ کی ہر تلی مراد ہر حاجت انشاءاللہ عزدہ وجل پوری ہو جائے گی اس ماہ مبارک کا صدقہ اللہ پاک آپ کی دعاوں کو قبور فرمائیں گے ناظرین سوامے رزق میں برکت اور وسط لانے کے لئے یہ نہایتی خاص اور مجرب وظیفہ ہے اس کے علاوہ کرس کے نجات کے لئے پسند کی شادی کے لئے ہر حاجت کے پورا ہونے کے لئے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہی مبارک کا صدقہ ہم سب کی جھولیوں کو مرادوں سے پھر دے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت تیجھ کے اللہ حافظ